اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور رات کو پردہ مقرر کیا اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا اور تمہارے اوپر ساتھ مضبوط آسمان بنائے اور تاب کا روشن چراغ بنایا اور نچرتے بادلوں سے موصلہ دھار مہ برسایا تا اس سے اناج اور سبزہ پیدا کریں اور گھنے گھنے باغ بیرک فیصلے کا دن مقرر ہے دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ غٹ کے غٹ آموجود ہوگے اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے بے دوزک گھات میں ہے یعنی سرکشوں کا وہی چھکانہ ہے اسے وہ مدتوں پڑے رہیں گے نہ نہ تھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ کچھ پینا نصیب ہوگا گر گرم پانی اور بہتی پیپ بدلہ ہے پورا پورا لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھ کر جھٹلاتے رہتے تھے اور نے ہر چیز کو لکھ کر زبط کر رکھا ہے سمجھا چکھو ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے بے پرہزگاروں کیلئے کامیابی ہے یعنی باغ اور انگور ہم عمر نوجوان عورتیں اور جھراب کے چھلکتے ہوئے گلاس وہ نہ بےہودہ بات سنیں گے نہ جھوٹ خرافات یہ مہارے پروردگار کی طرف سے صلح ہے انام متعین وہ جو آسمانوں اور زمین اور جو ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے بڑا مہربان یارہ نہ ہوگا جن روح الامین اور اور فرشتے سف باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو خدا رحمان اجازت بخشے اور اس نے بات بھی درست کہی ہو یہ برحق ہے پس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس چھکانہ بنا لے ہم تم کو عذاب سے جو ان قریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے جس دن ہر شخص ان عامال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا